ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے انسان کے شریر کے ہڈی یعنی بون کے بارے میں کہتے ہیں کہ مانا پیان انسان کے شریر کا سبھی انگ ایک دوسرے کو شپٹ کرتا ہے انسان کے شریر کے سبھی دوچھے ہڈی کی اپنے اپنے کہانی ہوتی ہے ہڈیوں کو ہی کارن تو انسان کے شریر کھڑا ہو پاتا ہے اس لئے شریر کا انہی آنکھ کے تلنے میں ہڈی کا مہت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو ساتھ پتا نہ ہو کہ ہم لوگ اگر کچھ چیز بھٹھا ہے تو صرف مانچ نہیں گوش نہیں ہڈی کے وجہ سے ہم لوگ کچھ کر پتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریل کے ہڈی کے بارے میں کہ ریل کے ہڈی انسانی شریر کے سب سے مہت پون ہڈی ہے یا یہ پورا شریر کا باہر بہن کرتا ہے ریل کے ہڈی یعنی ہم جو پیٹ بولتا ہے نا اس کے ہڈی ریل کے ہڈی کے لیے امبہ روزن اس کے نیچے سے شروع ہوتا ہے نیچے جو پیٹ کے نیچے کمر وہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں پانچ اٹریبو ہوتے ہیں پانچ اٹریبو سے پہنچ اٹریبو شکرل اٹریبو کے پہلا اٹریبو اوپر ہوتا ہے یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ہوتا ہے ہمارے مانب شریر میں سب سے چھوٹا ہڈی کان میں ہوتا ہے جسے ہم اسٹوپیج کہتے ہیں اس کا لمبائی لگ بھگ یعنی 80 سنٹی میٹر ہوتا ہے تین ایک بیس کے بکتی کے شریر میں دوسرے ہڈی ہوتی ہے جبکہ بچے کے شریر میں تین سو ہڈیاں ہوتی ہے جیسے جیسے بچے کمر بڑھتا جائے گی چھوٹے سے بڑھتے بڑھا ہوتے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ان میں سے کچھ ہڈی گھل جاتی ہے اور کچھ آپس میں مل جاتی ہے دو ہڈی یعنی دو ہڈی ملنا یعنی کونٹ ہونے والا جگہ کو جوڑ کہتا ہے سناوی بندھن اتھارت لیگمنٹ سخت شدر سویوں کی اتھارت کے بیانڈ ہوتا ہے جو ہڈی جوڑنے کے لیے ایک ہڈی کو دوسرے ہڈی سے جوڑنے کا کام کرتا ہے کچھ جوڑ چل ہوتا ہے تو کچھ جوڑ اچھا ہوتا ہے جیسے کہ کھپڑی کا جوڑ اچھا ہوتا ہے یعنی چل نہیں سکتا ہے ہمارے پیر کے بارے اور ہاتھ کے بارے میں کچھ امپورٹن بعد آپ کو ہم بتا دیتا ہوں سن لیجی مانب پیر میں چھبیس ہڈیاں ہوتی ہے کلائش میں دنسان کے ہاتھ میں کلائش میں پورا کو نیچے سوپر تک ہاتھ انگلی فنگر جتنا ہے سب میں جوڑن ہڈیاں ہوتی ہے اور ٹھیمر یعنی جنگ کے ہڈی مانب شریر کے سب سے لمبی اور مضبوط ہڈی ہوتی ہے مہیلوں کی یوبن کے دوران ہڈیوں کا بڑھنا روح جاتا ہے اب لوگوں کو صحیح پتہ نہیں ہوگا مہیلہ یعنی لیڈیس جب یوبن ہوتا ہے نا تب ہڈیوں کا بڑھنا روح جاتا ہے حالانکہ بعد میں بعد کے زیبن میں جسی کو مہیلہ کی یوبن آگا ہے تو ستیس اٹھ چھبیس تب زیبن کے ہڈیوں کا طاقت طور میں تب بڑھ جاتی ہے صحیح آپ کو پتہ نہ ہو باجو کے ہڈی سب سے ادھیک توڑتی ہے بیس کے میان ٹوٹنے والے ہڈی میں سب سے ادھیک یہی ہڈی توڑتی ہے جبکہ بچے میں سب سے ادھیک توڑنے والے ہڈی کلوربین ہڈی ہوتی ہے کلوربین ہڈی ہوتی ہے انسان کے سریر میں جاد انسان کے سریر میں جبڑے کی ہڈی سب سے مجبوط ہوتی ہے یہ لگ بگ 280 کلو جن بھی زہن کر سکتی ہے اس لئے تو دلگھٹنا میں ابھی آم طور پر جبڑے کی ہڈی کم توڑتی ہے سب سے کم توڑتی ہے انسان کے جانگ کی ہڈی کنکرل سے بھی زیادہ مجبوط ہوتا ہے منوشیوں کے سب سے لمبا اور مجبوط ہڈی فیمر ہوتی ہے جو جانگ میں پائی جاتی ہے یعنی جانگ کی ہڈی منوشیوں کے سریر میں ایک ایسا ہی ہڈی ہے جو دوسرے ہڈی سے جوڑا جوڑا نہیں ہے جیسے کہ جیب کے نیچے ایک ہڈی ہوتا ہے جو ہود نائم کی جنگ بھی اکار کا ہڈی ہے جو کبھی کوئی ہڈی سے جوڑتا نہیں ہے ساکری باد ہو رہے جب نے کبھی جاننے کوشش کی ہے یا کبھی سوچنے کوشش کی کہ ہمارے ہڈی کی چیز سے بنی ہوتی ہے صحیح میں آپ کے بتا دوں کہ آپ کو بتا دوں کہ ہڈی ہماری ہڈی کیلسیوم فسپوریس سوڈیوم اور انیا خانیجور تتھا پروٹین کلوجین کی روپ میں بنی ہوتی ہے اگر آپ لوگ میں ویڈیو اچھا لگا تو شیئر کن اور پلیز کومنٹ کرنا پلیز یار کومنٹ اور شیئر کر دینا جائے مجھو اور کامیر کی بھی مجھو مجھو یا اسی مجھو امید ہی اچھا